سبسکرائب کوئر چینل ایسی طلبہ طالبہ سر عبدالسطر خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے مراتی رائٹنگ اسکل ایٹ نائن ٹین مراتی اپیوجی تلیکھن میں آتم کتھن کریں گے فولاچی آتم کتھا ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے لیٹس بگن آتم کتھن میں آتم کتھن کا جو نمونہ ہے اس میں ہم دیکھیں گے ماجی نرمیتی یعنی جو ہم یہاں پر کتھا لکھ رہے ہیں کتھا لکھن لکھ رہے ہیں اس میں پہلے دیکھیں گے کہ اس کی نرمیتی کیسی ہوتی ہے ماجے ساندر یا ماجے مہتو ماجے اپیوجہ یعنی ماجے دکھ یہ پانچ پوائنٹ ہے پانچ اہم نکات ہے جس کی مدد سے ہم کہانی ترتیب دیں گے فولاچی آتم کتھا یعنی پھول کی آتم کتھا میں ایک کوپریات پڑھ لیلا ایک گلابت سا پھولا ہے میں ایک کونے میں پڑھا ہوا گلاب کا پھول ہوں تس سے پاہلے در آمی رنگات روپات و سگندات دوسریاں پھولا پکشا کمی نہیں اگر دیکھا جائے تو رنگ روپ اور خوشبوں میں ہم دوسرے پھولوں سے کم نہیں سرواتم پھولا تامچے ناوہ ہے سب سے بہترین پھولوں میں ہمارا نام ہے ماجہ جنب ایکا باغت جھالا میرا جنب ایک باغ میں ہوا میں ایک سندر روپاتی لیکن نازک فاندیور کڑیچا روپات جنملہ آلو اور میں ایک خوبصورت پودے میں ایک نازک شاخ پر میں کھل گیا تے روپٹے مازے آئی اور وہ جو پودا تھا وہ میری ماں تھی فاندیوری لے ہروی پانے ماجی رکشہ کرت ہوتی اور جو شاخ پر پڑے ہوئے ہرے ہرے پتے تھے وہ میری حفاظت کرتے لوگ ملہ سندر کڑی یا ناوہ نے سنبودی تا سی لوگ مجھے خوبصورت کلی کے نام سے بلاتے تے ایکن ملہ فار آنند ہوتا سی یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوتی تے روپاتیوری مازے انیک باغو ہوتے اور اس شاخ پر میرے بہت سارے بھائی تھے کہہ دیو سالن ترمی پرن پرنے فلو کچھ دنوں بعد میں پوری طرح کھل گیا میو و مازے بھاؤ چوہی کڑے سگند پسروت ہوتی میں اور میرے بھائی ہر طرف خوشبو بکھے رہے تھے یا باغیتی ایناریا لوکانچے من فلاچا سگندہ آنے آنندیت ہوتا سی اور اس باغ میں آنے والے لوگوں کا دل پھول کی خوشبو سے خوشی سے بھر جاتا باغیتی لیتر فلو فل پاکروشی ماجی میتری زالی ہوتی باغ کے دوسرے پھول اور کلیوں سے میری دوستی ہو گئی تھی اور تیتلیوں سے پرن تو عام چیز جیون فار کمیہ ہے لیکن ہمارے زندگی بہت تھوٹی ہوتی ہے ماجہ گلکند گلاب پانی وہ سگندیت اتر تیار کرتا اور میری گلکند سے مجھ سے گلکند گلاب پانی اور خوشبو کا اتر تیار کرتے ہیں ماجہ آوشدی اپیوک سدہ ہے میرا استعمال دوائیاں بنانے میں بھی ہوتا ہے ماجہ شوائے کونتے ہی کارکرم والا شعبہ یہ اتنا ہی کسی بھی کسی بھی تقریب میں پروگرام میں کارکرم میں میرے بغیر کوئی بھی رنگ نہیں ہوتا یناریا پاہنیاں چا سمان ماجہ مڑے وار تو اور آنے جانے والے لوگوں کو مجھے یعنی گلاب کو دے کر عزت دی جاتی ہے کہ دیوشی باغت ماری آلا ایک دن باغ میں مالی آیا اس نے مجھے اور میرے بھائیوں کو توڑ کر ایک ٹوکرے میں ڈال دیا آئے پاس ان دور ہوتا نا مالا فار دکھ زالے ماں سے دور ہوتے ہوئے مجھے بہت دکھ ہوا مالی نے ایک ایک پھول سوئی نے پرون مار تیار کیلی اور مالی نے ایک ایک پھول کو چھنا اور سوئی سے ایک مالا تیار کی مالا دیکھیل سوئی نے پرون لاغلا مالا فار تراز زالا مجھے بھی سوئی سے پرانے لگا تا مجھے بہت تکلیف ہوئی پرنٹو ماجہ شیجاری کا گلاب سا فول ہوتے لیکن میرے بازوں میں ہی ایک گلاب کا فول تھا تیار نے مالا دھیر دیلا اس نے مجھے اس نے میری دل جوئی کی بھروسہ دلایا موگرہ موگرہ چھے فول اس لیلی ہی مار فار سندر دست ہوتی موگرہ اور موگرہ کے پھولوں کی یہ مالا بہت خوبصورت دیکھ رہی تھی ہی مار ایکہ مہیلے نے گھیت لی وہ دیوہ چاہ گڑیا تیمار ٹاکنیا تھا لی اور وہ جو مالا ہے وہ ایک خاتون نے لی اور اسے دیو کے گلے میں ڈالا تیتے مالا فار شوبہ آلی ہوتی وہاں پر میں بہت جچ رہا تھا خوبصورت دیکھ رہا تھا پرنٹو راتری پجاری نے تیمار کار لی وہ ایکہ کوپریت فیکن دی لی لیکن شرات کے وقت پجاری نے وہ مالا نکالا اور ایک کو نکالی اور ایک کنارے میں کونے میں پھیک دیا ماجی شوبہ کمی ذالی میری خوبصورتی کمی ہو گئی ماجی سگند کمی ذالے میری خوجبہ بھی کم ہو گئی آتا میں فقت ماجیہ بھتکار آٹون آنند ویقت کرتو ابھی میں صرف اپنے ماضی کو یاد کرتے ہی خوشی کا اظہار کرتا ہوں وہ ورطمان کار پاہن دکھ ویقت کرتو ہی ماجی ویعتا ہے اور زمان حال دیکھ کر میں اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہوں یہ میری روداد ہے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہو قدا